حلیمان جسے کو ہے نازوں سے پالا ہے انداز جسے کا نرالا نرالا جو امی ہے لیکی ہے جو امی ہے لیکی ہے پڑی علم بالا ہمارا نبی وہ کہ یہ دینی جلسہ ہے آپ حضرات اس پہ نہایت اتمنان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑے اگر آپ حضرات ان کی دعوت کے اوپر ان کی آواز کے اوپر لبائے کہتے ہوئے اپنی رشدگاہ پر بیٹھ جائیں تو یقینا اس جلسے کے اندر اس پنڈال کے اندر ایک رونک پیدا ہو جائے گی یہ دینی جلسہ ہے دین کی باتیں بے توجہ سے نہیں سنی جاتی جگہ دین کی باتیں توجہ سے سنیں گے تو ہمارے دل کے پر اس کا اثر ایک بیٹھے گا اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی بے دلی سے سنیں گے تو پھر نہ دل کے اندر ہماری بات بیٹھے گی نہ ہمارے ذہنوں کے دربات اترے گی اور نہ ہم اس پر صحیح طور سے عمل ہی کر سکتے ہیں اس لئے میں بھی آپ حضرات سے ناجن ساکھ کے بعد دورانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات آگے بڑھ کر تشریف لائیں اور جلسہ گاہ کے اندر بیٹھیں باہر جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی میری معتبانہ انتماس ہے تو ابھی پنڈال کے اندر آ جائیں تاکہ یہ جلسہ جیسا کی باقادہ شروع ہو چکا ہے اس جلسے کے آپ حضرات رونک بنیں جھنڈا تمیٹی والوں سے میری درخواست ہے کہ جھنڈے کے پروگرام کو آپ ختم کر دیں اور سبھی حضرات کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر آئیں علماء کرام تشریف رہا چکے ہیں ان کے باتیں بغور سمع سنیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق ادا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آله و سحبه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكْمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ صدق اللہ العظیم حضرات علماء کرام وحفاظ کرام اس ٹیز کے اوپر بیٹھے ہوئے تمام مہمانِ کرام عزیز بھائیوں اور خواتین سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس بات کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے اس بات کا احتمام کیا کہ اپنے گاؤں کے اندر بھی ایک دینی جلسے کا انعقاد دیا جائے اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کے اندر برکت عطا فرمائی اور وہ ان کی محنت آج ہم اور آپ کے سامنے اس شکل کے اندر موجود ہے انہوں نے حضر پاک علیہ السلام کی شان کے اندر ناتیہ کلام کو پیش کرنے کے لئے آپ کے محلوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی آواز کو گھون جانے کے لئے جھنڈے کا بھی احتمام کیا میں ان تمام انجمنوں کو اس کی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس نبی مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو تعریفی کلمات اتوصیفی کلمات پڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں قبول فرمائے اور ان کو ان کے لئے ذریعہ آخرت بنائے محترم بزرگو دوستو اس مبارک مہینے ربیع الاول کے اندر یہ بڑا مبارک اور متبرک مہینہ ہے اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوض فرمایا اسی مہینے کی بارہ رب الاول کی تاریخ تھی دو شمبے کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کے لئے رحمت بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی تمام مخلوقات کے لئے اللہ نے آپ کی ذات مقدس کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس دنیا کو بناتے ہی نہیں اس دنیا کے اندر ہمارے آپ کا موجود ہونا اور تمام مخلوقات کا موجود ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اندر ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے وہ تمام برائیاں جو دنیا کے اندر پائی جاتی تھی ان تمام برائیوں کا خاتمہ ہوا نبی پاک علیہ السلام وہ سلام کی پسند کردہ چیزوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو یقینا ہمارے لئے وہ ذریع نجات ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر وہ خووت بھائی چارگی رحم دلی ایک دوسرے کے حقوق قادر کرنا ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ پیش کرنا یہ آپ کی پسندیدہ صفات میں تھی اگر ان صفات کو اپنے اندر ہم اپنائنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک سچی محبت ہوگی جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرائے فرمایا اس پر ہم سو فیصل عمل کرنے والے بنیں گے تو ہم آپ کے سچے متبع اور سچے امتی کہلانے کے لائک ہوں گے اور جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا لوگوں کو تکلیفیں دینا مصیبتیں دینا ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا ناجاز کسی کو ستانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرتوں میں سے شامل تھی ان چیزوں سے ہم تمام مسلمانوں کو بچنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے تمام امت کے لئے تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے اندر وہ صفات سو فیصد پیدا کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفتوں کے اندر تمام خوبیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی جن کا تو کوئی شمار ہوئی نہیں سکتا لوگ لکھتے لکھتے مصنفین تھک جائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں لکھ سکتے ان تمام اوصاف کے اندر آپ میں صفات رحمت سب سے زیادہ غالق تھی اسے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین سے تعبیر فرمایا کہ نبی علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طریقے سے ثابت کر کے دکھلا بھی دیا آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ستایا ہو اور آپ میں کسی سے بندلہ لیا ہو ایک نہیں ہزاروں سیکڑوں لافوں واقعات ایسے ملیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے وہ اصوا وہ نمونہ پیش کیا کہ جس کے ذریعے سے اسلام آج دنیا کے اندر پھیلا آج میرے محترم بجرگو اور دوستو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو سمجھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افو دردرگوزر کو سمجھا نہیں آپ کی شخصیت کو سمجھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا تمام لوگوں کے لئے رحمت ہے ونہ تو اللہ تبارک و تعالی نے نافرمان قوموں کو پچھلی امتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننے کے اوپر حلا کو برباد کیا ہے اور ایسا حلا کو برباد کیا ہے کہ جیسے خجور کے گرے ہوئے درخت پڑے ہوں قوم عادت قوم سمود قوم لود قوم نوم جن لوگوں نے اپنے زمانے کی نبیوں کو باتوں کو مانا تسلیم کیا تو وہ تو اللہ کی عذاب سے گریفت سے پچھ گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت سے نوازدہ اور دنیا میں ان کی حفاظت فرمائی لیکن جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو نہیں تسلیم کیا تو اللہ تعالی نے نافرمان قوموں کو حلا کو برباد کیا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہم لوگوں کے لئے باعث فخر رہے ونہ تو جس طریقے سے پسلین قومیں اللہ کی نافرمانی کے اوپر حلا کو برباد کر دی گئی اسی طریقے سے یہ قومے میں حلا کو برباد کر دی جاتی کہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی وجہ سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے اوپر رحم کرم کا معاملہ فرما دیا ونہ تو پسلین زمانوں کی طریقے سے مسلمان تو آج بچ جاتے لیکن وہ بے ایمان و غیر مسلم جنہوں نے اللہ کی نبی کی باتوں کو نہیں مانا قفر اس شرک کے اوپر آج بھی قائم ہے ان کی ہلاکت کے اندر کوئی تردد نہیں تھا ان بے ایمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے اوپر ان کی شان کے اندر گستاخانہ کالیمات کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کو کمنٹ کرتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ آج ہم دنیا کے اندر جو موجود ہیں اتمنان و چین کی ذنگی ہم گزار رہے ہیں چین و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ اس نبی کا صدقہ ہے جس کے اوپر ہم نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں اگر انہیں بات معلوم ہو جاتی تحقین ایسی باتیں نہ کہتے لیکن ہم مسلمان ہیں ہم اس بات کو اپنے قول سے اپنے فیل سے اپنے عمل سے اس بات کو ہم ثابت کر دیں کہ ہاں ہم اس نبی مخبر صادق کے ماننے والے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے ہمیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہیں جن صفات کے حامل جن صفات کو لے کر حضر پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے آج کے حالات کے اندر آج غور قومیں ہمیں امن و سلامتی کا سبب پڑھاتی ہیں انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ مسلمان قوم وہ قوم ہے کہ جو امن و سلامتی کا علم بردار ہے اس کے مذہب کا نام ہے اسلام اور اسلامی کا نام ہے امن و سلامتی ہم تو خود اس دنیا کے اندر امن و سلامتی کو پھیلانے کے لئے آئے ہیں امن و سلامتی کو عام کرنے کے لئے آئے ہیں نہ کہ ہمیں دوسروں کو ہمیں سبب دینے کی ضرورت ہے ہم سے وہ سیکھیں کہ امن و سلامتی ہوتی کیا چیز ہے اس لئے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے آج سے چودہ سو برس پہلے امن و سلامتی کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے عاشقارہ کر دیا تھا جھر پاک علیہ السلام کی مقدس حیات کا مطالعہ کر کے تو دیکھو کیسے اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ معاملہ وہ سلوٹ کیا کہ جس معاملوں کو اپنوں کے ساتھ نہیں کر سکتے میں ایک واقعی ایک اپنے بات فنم کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عبداللہ بن عبی منافقوں کا بہت بڑا سردہ تھا مدینہ منورہ کے اندر کسی موقع کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں کوئی دقیقہ اس نے نہیں چھوڑا تھا کفار مکہ تو کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے آپ کو تقلی پہ پہنچا کرتے تھے آپ کے خلاف سازش رجع کرتے تھے لیکن عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردہ تھا ظاہر میں تو اپنے آپ کو اسلام ظاہر کرتا تھا اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہتا تھا نمازی پاوندی سے پڑھتا تھا لیکن مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف سازش رجع کرنے سے چھوکتا نہیں تھا بیمار ہوا ان کے بیٹے عبداللہ بڑے سچے پکے مسلمان تھے باپ کا نام بھی عبداللہ تھا بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا لیکن عبداللہ جو باپ تھا منافقوں کا سردہ تھا عبداللہ جو بیٹے تھے وہ پکے سچے صحابی تھے جانی سار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہوا تشریف لائے ان کے بیٹے عبداللہ جو صحابی ہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بیمار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور عبداللہ بن عبی کی یادت کرنے کے لئے پہنچے وہاں جب پہنچے اس کا انتقال ہو چکا جنازہ تیار ہوا عبداللہ جو صحابی بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم میرا باپ تو ساری زندگی منافقت نے گزر گئی اس کی اسلام کے خلاف زندگی اس کی گزر گئی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی موت ہو چکی ہے آپ اپنا کرتہ مبارک دے دیں اس میں اس کو قفن دے دیا جائے شاید کہ اللہ تعالی اس کو بغفرت کر دیں بے چوچرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اتار کر حوالے کر دیا عبداللہ بن عبی یہ وہ شخص تھا جتنے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک پروپوگنڈا ناجائز پھیلایا تھا آج کے زمانے کوئی مسلمان ہوتا تو اس کو برداشت نہ کرتا کئی غزوات کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دور تک جاتا پھر واپس صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو بھلا کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اگر میرا کوئی جانی دشمن بھی ہے تو میرا دل آگ بھی اس کے لئے وسیع اور پشاہدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتہ دے دیا اس کو اس میں قفن دیا گیا جنازے کی نماز پڑھنے کا موقع آیا عبداللہ اندرخواست کی کہ آپ میرے باپ پر نماز جنازہ پڑھا دیں آپ آگے بڑھے عمر رضی اللہ سامنے آگئے کہ اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہا کیوں کہ آپ جانتے نہیں کہ کون شخصے کہاں میں جانتا ہوں یہ کون شخصے منافق ہے لیکن میں شاید اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں جب پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر آنکھ فرما دیا کہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ اس کے لئے ستر مرتبہ استقفار کریں گے تب بھی میں اس کو معاف کرنے والا نہ ہوں قرآن نے شہادت دے دی عبداللہ بن عبی کے بارے میں کہ اگر آپ اس کے لئے ستر مرتبہ استقفار کریں گے میں اس کو معاف کرنے والا نہیں ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمدردی رحمدلی کا ثبوت دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے جنازہ کی نماز آپ نے پڑھا دی عبداللہ بن عبی کی جنازہ آگے بڑا قبرستان پہنچا آسا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیچھے رہ گئے تھے اس کو قبر نے اتار دیا گیا تھا عبداللہ بن نبی کو آپ نے کہا اس کو باہر نکالو اس کی لاش باہر نکالی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوائے مبارک نکال کر کے اس کے موہ میں ڈالا اور کہا کہ اللہ اس کو بخشرت فرما دے یہ تھا ہمارا نبی جس نے اپنے جانی دشمنوں کو اللہ سے بخشوانے کے لئے کیا کچھ نہ کر ڈالا لیکن آج میرے محترم بزرگو دوستو لوگ کیسے کیسے کلمات ہمارے اس نبی کی شان کے اندر کہتے ہیں مسلمان کیسے ان کو برداشت کر لے گا ہم کو بھی ویسے ثبوت دینا ہے کہ ہمارے نبی نے جو اپنی امت کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے ہم انہی کے ماننے والے ہیں ہم بھی ویسا اس ثبوت پیش کریں ہم بھی اپنے اندر اور الحمدلی پیدا کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کے کام ایسے ہونے چاہیے اس لئے میرے محترم بزرگو دوستو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہی ہوئی تعلیمات کو لاہی ہوئے دین کو خود بھی سیکھیں اس پر عمل کریں اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہی ہوئی شریعت کے اوپر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے اور اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے